موسیقی اسلام علیکم آج دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کے اوپر پوری پاکستانی قوم غمگین ہے بننو چھونی کے اوپر سوسائر اٹیک ہوئے جس میں آٹھ جوان چاہید ہوئے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد دوسرا حملہ ڈی آئی خان میں ہوئے جہاں ایک رورل ہیلتھ سینٹر کے اوپر اٹیک کیا گیا جہاں دو بچوں سمیت فائیو سیلین چاہید ہوئے اور ساتھ دو فوج کے جوان چاہید ہوئے کیا یہ ایکسپٹیبل ہو سکتا ہے کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر کے روزانہ ایسے واقعات ہو اور پاکستان میں روزانہ ہو رہے ہیں اور ہماری حرکتوں کا اندازہ آپ کر لیں کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں پاکستانی لیڈرشپ کی پاکستان کی ایلیٹ کی اور پاکستان کے ان لوگوں کی جو فیصلہ سازی کی صلاحیت رکھتے ہیں آج ایک دن کل پہلے خبر یہ آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی آئیت کر دی جائے دوسری خبر یہ آئی کہ آرٹیکل چھے کا اطلاع کیا جائے عمران خان کے اوپر آج ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ چار ایڈھاک ججے سپریم کورٹ میں تینات کر دی جائیں کیونکہ اس کی توجہ یہ دی گئی کہ بیک لاغ بہت زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے انٹرپٹیشن یہ کر رہی ہے کہ کیونکہ ہائی پروفائل پلٹیکل کیسز پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آنے ہیں تو چار ایڈھاک ججز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچز کی کمپوزیشن جو ہے اس کے اوپر اس انداز ہوا جا سکے یہ پاکستان تحریک انصاف کی توجہ ہے میں اسے ایگری کروں یا نہ کروں لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت ایک ایسے موقع کو پر جب سپریم کورٹ کے سامنے اس کے کیسز لگے ہوئے ہیں یقیناً اس کو شک بھری نظروں سے دیکھے گی تو کیا یہ مناسب ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال سرحدوں کی ہے اس کے اوپر ہم یہی کچھ کریں انٹرنیشنل مالنٹی فنڈ نے پاکستان کی گروت فورکاست 3.5 پرسنٹ کی ہے جبکہ ہمارے مقابلے میں انڈیا کی ساڑھے چھے فیصد کی کی ہے ورڈ اکناومک آٹلوک کے اندر تو پاکستان جہاں پر نیچے گھرا ہوئے دو تین سالوں کے اندر مائنس پوائنٹ ٹو پرسنٹ اب 3.5 پرسنٹ اور یہ بھی بیسٹ کے سناریو ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی درمیان میں ایسا ایکسٹرنل چوک ہو کے گروت کو متاثر کرے تو ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ بہت سوچ و بچار کی ضرورت ہے اور ہمارے جو بڑے ہیں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو چیدہ چیدہ لوگ جن کے پاس فیصلہ سازی کی صلاحیت ہے ہماری جڈیشٹی کے لوگ جو فیصلہ سازی میں صلاحیت ہو سکتے ہیں ان ساروں کو کچھ ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لئے ایک راستے کا تیعن کریں ہم ایک ایسے گرداب میں ہیں جو ہمیں نیچے سے نیچے لے جاتا جا رہا ہے لیکن ہم یہ سوچے بغیر کے آؤٹکم کیا ہوگی ہم لگے ہوئے ہم مگن ہے کسی اور ہی دنیا میں پاکستان کہاں جا رہا ہے اپنی اپنی ایگوز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ وہ جنگ ہے جو ہم سارے مل کے ہار رہے ہیں کلیکٹیب لی یہ ایک بندہ نہ جیت رہے نہ ایک بندہ ہار رہے ہیں ہم یہ کلیک قوم اس میں ہار رہے ہیں تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرک ہے ان سے اس سوال کا جواب مانگیں گے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شاید خاکان عباسی صاحب پاکستان کے فارم پرائم نیسٹر ہے اور کنوینر ہے امام پاکستان پارٹی کے اس کے علاوہ مفتا اسماعیل صاحب پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہے اور مرکزی سیکٹری جنرل ہے امام پاکستان پارٹی کے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں خاکان صاحب پی ٹائی کو بہن کر دینا چاہیے آپ کسی جماعت کو بہن نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے سیاسی جماعت کا فیصلہ ملک کے عوام کرتے ہیں یہ بہت سی کوشش ہوئی ہے ماضی میں ہم نے بھی دیکھی ہے مجیدگی میں اور ہمیشہ ناکام ہوئی ہے اور ہمیشہ نقصان ملکہ ہوئے یہ اور ایک سیاسی حکومت یہ کہے کہ ہم دوسروں کو بہن کریں گے یہ تو شکست کی شکست کے اطراف ہوتا ہے کہ ہم بیلٹ باکس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اب یہ حرکتیں کریں گے سر یہ سیاسی سوچ تو انہیں نہیں ہے کیونکہ ایک سیاسی جماعت کو بین کرنے والی سوچ عوامی لیک کو کیا گیا تھا پھر نیپ کو کیا گیا تھا یہ سیاسی سوچ کا تو اس میں کوئی دخل نہیں یہ تو ناکامی ہے نا یہ سیاسی ناکامی ہے اطراف ہشکست کا میں حیران ہوں کہ یہ سوچ کہاں سے آتی ہے آپ کیا کرنے ہیں اب عوام کو بین کر لیں گے جو آپ پارٹی کو بین کریں گے جو اس پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ آپ کو بوٹ دیں گے جو ابھی آٹھ فروری کے اندخابات تھے چھ کروڑ میں سے تین کروڑ ووٹ پی ٹائی لے کر آئی تھی جو پارلیمان کے اندر اگر زیر سیٹ ساری اس کو مل جائیں تو سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بھی پی ٹائی بنتی ہے تو ان اقدامات سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ مجھے تو حیرانگی اس سوچ کے اوپر ہے جس نے بیٹھ کی یہ آئیڈیا سوچا ہوگا صرف آپ کی دوست نے ایزم ہے میرے کون سے دوست نے جو پرامنسٹر ہے آپ کے شہباز شریف صاحب آپ کے شہر سے ہیں آپ کی دوست ہیں آپ کی سب سے پسندیدہ شخصیت ہے جاتی تو وزیراعظم پہ ہے نا بات تو یہ نہیں کہا کہ فرانے وزیر نے فیصلہ کیا کسی اور نے کیا جب ریکارڈ پہ بات آئے گی تو وزیراعظم پہ بات آئے گی وزیراعظم بیچارہ اس کرسی پہ بیٹھ کے فسا ہوگا ہے اس کو نہ بیٹھتا تو اچھا تھا نہیں وہ بیٹھتا آپ بھی اپنی چوئس سے ہے نا یہ ان کے قد سے بڑی کرسی ہے جہاں بیٹھے ہوئے ان کی سیٹیں اتنی نہیں تھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا میں ایسی بات پہ میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن زمیداری اس کی آخر میں پہ آئے گی زمیداری ان کی ہے لیکن وہ اپنی اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جتنی ان کی نشستیں نہیں ہیں یہ ایک پارلیمانی نظام میں جو پارٹی جیتی ہے وہ حکومت بناتی ہے وہ اپنی نشستوں سے زیادہ بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ عام تاثر یہی ہے جی کہ منڈیٹ نہیں ہے حکومت کے پاس اور وہ ایک جس کا منڈیٹ مشکوک ہو کیسے دوسروں پر آرٹیکل سکس لگائیں گے اور دوسروں پر کوئی بین کریں گے یہ کونسی سوچ ہے اور یہ آج بل کا ایشو یہ ہے آج باکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کونسی جماعت کو بین کرنا اور کس پر آرٹیکل سکس لگانا ہے یہ ملک کے مسائل میں شامل ہے ملک کے مسائل کا حل تو ایک یونٹی میں تھا جس میں فوج، عدلیہ اور سیاسی لیڈرشپ اکٹھی بیٹھے فیصلے کرتی لیکن یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر لگے ہو بلکل مفتا صاحب آپ فرمائیے گا کیا ایک ایسے دن جس میں دو بڑے حملے ہوئے شانی کی اوپر اٹیک ہو ایک ہیلتھ سینٹر اٹیک ہو دس فوج کے جوان شہید ہو دو بچے اس میں شہید ہو عورتیں شہید ہو کیا اس دن ہمارے ہاں ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ کس کو آرٹیکل چھے لگانا ہے اور کس پارٹی کو ہم نے بین کرنا ہے ایڈ ہاک ججز کیسے لگانا ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ انفلوئنس کرنے کے لیے فیصلہ سالی کے عمل کو ایسا کیا جا رہا ہے کیا ہماری یہی پرارٹی ہونی چاہیے اسے ندین بھائی ایک تو پہلے ظاہر ہے کہ اس مورم کے مہینے میں یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے بچوں کی ہمارے جوانوں کی تو ان کے خاندان کے لیے ان کی والداؤں کے لیے ان کے والدائیں کے لیے ہم سب کی تازیت ہے اور خیراد تحسیلی نے ان بچوں کے جنہوں نے اپنی جانے دی ہیں اور ہم لاکھ ایک لاکھ شہادتیں دے چکے ہیں اس مختلف اپریشنز میں اور مختلف حملوں میں اور اللہ کرے کہ بس ہمیں ایک مرتبہ کو ایسی جامع منصوبہ بندی کریں کہ یہ اپریشن آخری اپریشن اور اس کے بعد جو بھی اس کا اپریشن کا حل ہو اس کو مینٹین کریں اور یہ مزید یہ طالبان کی دہشتگردی اور دہشتگردیاں پاکستان میں ختم ہو پاکستان کی معیشت بھی آگے نہیں پڑ سکتی ہے اگر اس طرح کی متواتر حملے ہوتے رہیں پاکستان کی سٹالمنٹس کے اوپر تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ اس وقت سب سے سجیدہ مسئلہ ہے ہماری معیشت ہمارا بڑا سجیدہ مسئلہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہماری حکومت اس کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کیونکہ وہ جیسے شاید بھائی نے کہا کہ وہ خود ایک مشکوک منڈیٹ پر آئی وی ہے تو وہ بس گھوتے کھا رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کل جب آتا تارہ نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد ایک یونیورسلی کنڈیمنیشن ہوا اور مسلم لیگ کے بھی کوئی وزیر نہیں آئے خرم دستگیر کو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ خود آکے انہوں نے کہا کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں کوئی بھی سینئر وزیر نہیں آیا ان کا پریس کانفرنس میں دانیال چودری صاحب کو انہوں نے بھیجا تھا ہمارے چھوٹے ساتھی تھے جو ٹی وی پہ آسکے اور آج میں نے سنا ہے کہ دار صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یار ابھی تو اتحادیوں سے بات کرنی ہے اور پھر قانون کی روشنی میں فیصلہ ہوگا تو حکومت اس ٹیکن ایسٹیپ بیک یہ ڈیسپریشن کے اندر ایک فیصلہ کیا انہوں نے خواجہ عاصف نے آج اس کو جسٹیفائی کیا اس ایکشن کو خواجہ عاصف نے اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس کی اور پورے زور و شور سے اس کو جسٹیفائی کیا مطلب میں افسوس ہی کر سکتا ہوں دیکھیں پھر جو کل جو بات آئی ہے سامنے کے چار ایڈھاک ججز اور ڈالنے ہیں سپریم پورٹ کے اندر یہ مطلب جو حکومتیں ہیں ان کو تو ٹیمپریچر کم کر کے اور مفاہمت کی طرف جانا چاہیے انتشار نہیں آپ کے خیال میں ایڈھاک ججز کو ڈالنے کے کیا سائنس ہو سکتی ہے سر اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دس ججز جو ہیں وہ کوئی بھی ریویو پیٹیشن ہوگی جو موجودہ سپریم پورٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ گیارہ ججز کا یہ فیصلہ تھا جو کہ جس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کو زیادہ دی جائیں اور نو ججوں نے تو بلکل یہ کہا آٹھ نے کہا کہ طریقہ واضح کر دیا اور یا آفریزی صاحب نے ای سی پی کے اوپر کہہ دیا کہ آپ یہ کریں تو ایک نو ججز تو ایک طرف آپ کو نظر آگئے اور باقی جو دیگر ججز کو بھی ڈالنے تو یہ بہت مشکل ہے حکومت کا کہ ریویو پیٹیشن میں بھی کوئی آگے لے جائے یا پی ٹی آئی کو بین بھی کرے اور اگر آپ چار ایڈ ہاک ججز ڈالتے ہیں میں نے سنا ہے کہ مقبول باقر صاحب نے بھی انکار کر دیا اس میں آنے سے اور اگر چار ججز آگے ڈالتے ہیں اور گیارہ دس کا ایک فیصلہ لے لیتے ہیں جس میں چاروں ایڈ ہاک ججز آپ کے ساتھ ہوں اور کسی پارٹی کو بین کرتے ہیں تو دنیا آپ کے اوپر ہسے گی آپ نے دیکھ لیا نا کہ آج ہم نے ستر کے دہائی کے اندر جب ولی خان صاحب کی پارٹی کو بین کیا تھا نیپ کو تو فوراں بان گئی تھی آپ کے عوامی لیگ پہلے بین کری مارشل اللہ میں پھر نیشنل عوامی لیگ بین کری پھر نڈی پی بن گئی ان چیزوں سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا عوامی لیگ جو موجیب الرحمان صاحب کی تھی اس کو آپ نے جب اس کا منڈیٹ نہیں دیا اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا پی ٹی آئی نے ٹی ایل پی کو بین کیا آج ٹی ایل پی جو ہے وہ دھرنا کر رہی ہے سو مطلب ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا سیاسی قوتوں کو سیاسی پارٹیوں سے سیاسی مقامات پر لڑنا چاہیے بیلٹ باکس پہ پی ٹی آئی سے مقابلہ کریں کوٹوں میں مقابلہ نہ کریں شہباز حریف صاحب کو یہ بات سمجھ میں ہوگی کہ اگر وہ ایک مرتبہ الیکشن ہار گئے تو طریقہ یہ کار یہ تھا کہ ہار تسلیم کرے گھر چلے جاتے اور اگلی چار پانچ سال بعد ان کوشش کرتے پھر حکومت بے آنے کی یہ نہیں کہ زبردستی حکومت بھی لے کے بیٹھ ہیں اور اس کو جا کے بین کر رہے ہیں یہ کون سا کھیل ہوتا ہے یہ میری سمجھ سے بار ہے خاکان صاحب پی ایم ایل این جو سیاست کر رہی ہے ظاہر تو وہ گرانڈ لوس کر رہی ہے کیونکہ ووٹرز کے اندر اگر آپ ردیعمل دیکھیں تو ہم نے آٹھا آٹھ فرڈوی کے اندخابہ سے پہلے کام از کام میں نے دو مہینے فیلڈ کے اندر گزارے تھے اور میں بڑا کلیر تھا دوزار اٹھارہ سے صورتحال بدل چکی تھی دوزار اٹھارہ میں نون لیگ پنجاب میں ڈومینیٹ کرتی تھی اس دفعہ پی ٹی آئی ڈومینیٹ کر رہی تھی اور ہر سٹپ جو پی ٹی آئی یا عمران خان کے خلاف عدالتی عمل سے لیا گیا تیس بتیس سال کی سزا اس کو دی گئی وہ پی ٹی آئی کی فیور میں گیا بجائے کے نون لیگ کی فیور میں جاتا تو یہ سٹپ کیسے اس کی فیور میں جا سکتے جو بھی بندہ ان کی کوئی سائنس بنا رہا ہے فارمولے بنا رہا ہے ان کو یہ بات سمجھ جائے آرہی کہ لوگ ردیعمل دے رہے ہیں حکومت کی مزید بدنامی ہوگی سارے معاملے میں اور بیلڈ باکٹر بھی نقصان ہوگا لوگ آج آپ حقائق چھپا نہیں سکتے حقائق سارے عوام تک پہنچ جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں سبری کوٹ نے فیصلہ کیا جمعہ والے دن پھر اتوار والے دن آپ نے چار بے اب جج لگانے کی کوشش کرنا انصاف کے بارے میں جب بات ہوتی ہے ہر شخص یہ کہتا ہے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے آپ نے یہ جج لگائے کل اگر یہ کسی ایسے فیصلوں میں شامل ہوئے جہاں پر آپ نے دوسرے جو فیصلیں ان کو اوبرٹرن کیا پھر کون کون ان فیصلوں کو مانے گا یہ تو سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ میرے خیال ہے بہت عرصے بعد انہوں نے کچھ حقیقت کے مطابق قانون کے مطابق آئین کے مطابق ایک فیصلہ دی ہے آئین کے مطابق تھا وہ فیصلہ جو ریزرف سیریز پی ٹی آئی کو دیکھیں آپ کے خیال میں وہ صحیح فیصلہ ہے جو ابھی فیصلہ دیا میں دینے کی بات جو ہے اس پر ڈیبیٹ آپ کر سکتے لیکن وہ بھی اکثریتی فیصلہ ہے آٹھ پانچ کا لیکن جو یہ بات ہے کہ آپ کسی جماعت کو اس کے حق سے زیادہ سیٹ نہیں دے سکتے اس پر سب نے تفاق کیا سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے سیٹیں دیکھیں یہ ابھام ہے نا آپ کے آئین میں ہر بات لکھی نہیں ہوتی سپریٹ لکھی ہوتی ہے لیکن جہاں ابھام ہوا سپریم کورٹ کا فیصلہ راستہ دے دیتا ہے تو کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے جی بالکل اس حوالے سے یہ فیصلہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ایک تشریح کر دی آئین کی کہ اگر انڈیپینڈنٹ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں وہ ایک جماعت میں جانا چاہتے ہیں جس نے کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی ایک پارلیمنٹی پارٹی بنا لیتے ہیں تو ان کو سیٹیں کیسے ملیں گی انہوں نے کہا کہ آپ لسٹ جمع کرا دیں یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے طریقہ یہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کی اس فیصلے میں ایک قصہ بھی بڑی چیز ہے جب پی ٹی آئی کو انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ سیاسی جماعت کے طور پر ہیں ہی نہیں اور آپ کے جو لوگ پارٹی ٹکٹ لے کر آئے ہیں وہ ساری انڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے اس بنیادی فیصلے کو غلط قرار دے دیا الیکشن کمیشن کے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے فیصلے کو مس انٹرپیٹ کیا گیا تو اب نے تشریح کر دی اپنے فیصلے کی بھی لیکن اصل تشریح انہوں نے آئین کی کر دی ہے کہ جب بھی اس کے بعد کیونکہ یہ پاسویلٹی ہے کہ بیس آدمی الیکٹ ہو جاتے وہ ایک پارلیمانی پارٹی بنا لیتے ایک جماعت کی جس نے الیکشن نہیں لڑا تھا یا الیکشن لڑا تھا ناکام ہو گئی انہوں نے لس جمع نہیں کرائی ہوئی تھی پھر ان کو سیریں کیسے ملیں گی لس جمع کرانی پڑے گی تو ہم جو الفاظ کے اندر معنی دونتے آئین کے وہ نہیں ہوتے آپ کو الفاظ کے درمیان جو سپیس ہے جو تشریح کرنی پڑتی ہے سیر سپریم کورڈ کا کام ہوتا ہے لیکن یہ جو معاملہ پیدا ہو گیا نئے ججز کی اپائنمنٹ کا یہ پورے نظام کو ڈسٹرب کر دے آپ کہتے ہیں کہ نئے ججز کی تیناتی سے ایک نیا فساد پیدا ہوگا جی اس کی ٹائمنگ دے چھے نا آپ نے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کوئی بات نہیں تھی آپ آگے جا کر بتاتے کہ آپ ستنہ ججز موجود ہیں ہمیں مزید چاہیے آپ کریں آپ نے اس فیصلے کے دو دن کے بعد آپ نے یہ کر دیا اور اس سے بہام پیدا ہوتا ہے سپریم کورڈ یہ ایسے ادارے ہوتے ہیں ادارتیں ایسی ادارہ ہوتی ہیں جس پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملنا چاہیے آپ تو پتھر مارنے کے موقع دے رہے ہیں عمران کی اوپر اب یہ ایک اور مقدمہ بھی جائے بہت سنجیدہ نویت کا ہے جس کے اندر حکومتے پنجاب پنجاب پولیس نے وہ مقدمہ درج کیا ہے ویڈنگ وار اگنس ڈی سٹیٹ نو مائی کے جو مقدمہ تھے سنگین اقداری کا مقدمہ اس پہ بھی چلائیں گے جی بالکل مقدمے دیکھیں مقدمے چلانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ثبوت ہو آپ پروسیکیوٹ کریں جہاں مقدمے بہت سے بنے ایسے پہلے بھی عمران خان کے احلاف نے مقدمے بنائے میاں سب کے احلاف مقدمے بنے تھے ہمارے احلاف مقدمے بنتے نہیں آٹھ مہینے اور اسی عمران خان کی آپ احمایت میں بول رہے ہیں نہیں میں احمایت میں اس کی نہیں بول رہا ہوں میں قانون کے حق میں بول رہا ہوں میں اس ملکی سیاست کے حق میں بول رہا ہوں ملک کے حق میں بول رہا ہوں آئین کے حق میں بول رہا ہوں کہ آپ کسی پر جھوٹے مقدمے مت بنائیں یہ لمبی تاریخ ہے جھوٹے مقدموں کی عمران خان کے خلاف جتنے آپ نے مقدمے بنائے سارے ختم کر دی یہ عضالتوں نے یہ حقیقت ہے نا لیکن آپ کو اور مفتا کو دونوں کو اندر کیا تھا اور اب شہزاد اکبر کہتا ہے وہ جھوٹا مقدمہ تھا سر اندر کیا تھا جج بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں چیر میں نیب بھی بیٹھا ہوا تھا عبران خان صاحب کریڈٹ لیتے تھے میں نے اندر کر دیا سر وہ باتیں چھوڑیں وہ ہم نے برداشت کر لیا نا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جھوٹے مقدمے بنائیں کسی پر ویجنگ وار اگیس اسٹیٹ پنجاب پولیس کوئی ایک سال بعد خیال آیا کہ ویجنگ وار ہوئی ہے اگر شہادت ہے تو پہلے دن مقدمہ بنانا چاہیی تھا چلے آج بھی شہادت ہے تو بلکل بنائیں میں اس کے حق میں ہوں میں نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ می نو کا ایک ثانیہ ہے اگر اس ملک کے عوام اپنی فوج کی تنصیبات پر حملہ ور ہوں یہ بہت بڑا ثانیہ ہوتا ہے آپ نے پروسیکیوٹ کی نہیں کیا اور بہت سارے ایسے اکشن ابھی بھی ہو رہے ہیں مفتر اسمائل صاحب آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے مراسم رہے ہیں آپ بھی جیل میں تھے آپ جنرل باجوا کے بہت قریب جانے جاتے تھے گوڈ انٹریکشن تھا آپ کا پھر بھی آپ جیل میں ڈالے گئے کیوں سر دیکھیں مجھے تو جیل میں ڈالنے کی ایک ہی وجہ تھی وہ شاید عباسی صاحب کو جیل میں ڈالنا تھا اور ان کو جیل میں ڈالنے کا مقدمہ بنانے کے لئے انہوں نے مجھے بھی ڈال دیا تو وہ میرے جو ساڑھے پانچ مہینے تھے تو شاید عباسی کے اوپر ادھار ہے میرے عمران خان کے اوپر نہیں ہے لیکن بات جو شاید بائی کی ہے نا وہ اقدم درست ہے کہ اگر عمران خان نے ہمارے ساتھ نہیں کری اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران خان کے اوپر آج ذاتی ہونی چاہیے ورنہ تو یہ ملک کا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا سسٹم کہ آج عمران خان کو ہم نے جیل میں ڈالا ہے اور کل عمران خان آ کے پھر ان کو جیل میں ڈالے گا کیونکہ اس کی بھی ذہنیت ایسی ہے فاشسٹ کی اس کے بعد یہ پھر اور آئیں گے تو پھر جیل میں ڈالیں گے یہ کب حج سلسلہ ختم ہوگا یہ جو نئی پارٹی ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نئی سیاست ہو جس میں یہ سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنا اور دشمن سمجھنا سے الگ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے کو تھوڑی سی عقل آ جانی چاہیے ایک ویلی بات مفتہ صاحب مفتہ صاحب جب آپ کو جیل میں رکھا گیا تھا اس دوران بھی میری تلائیہ ہے کہ جنرل باجوہ آپ سے انٹریکٹ کرتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے یہ جو ایک سینج ریٹ والا اور آئیم احفال ایشیوز چل رہے تھے اس دوران بھی آپ سے مشورہ لیتے تھے کیا یہ بات درست ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے پچاس دن تو میں سولٹری کنفائنمنٹ میں نیب میں ایک کمرے میں بند ہوتا تھا جس میں مجھے شاید اباسی جو کہ قریب ہی کمرے میں بند تھے ان سے بھی کبھی نہیں ملنے دیا تھا ماں سوائے اس کے کہ ہر دو ہفتے بعد جتن ہم لوگ کو پورٹ لے جاتے تھے پھر تین مہینے ہم کو دیالہ میں پرناکا تھا اس کے بعد بھی نکلنے کے بعد میری باجوہ صاحب سے ایک جیڑ سال تک ملاقات نہیں ہوئی تھی پھر ان کے کسی بچے کی شادی میں وہ بھی انہوں نے نہیں ان کے سندھی نے مجھے بلایا تھا تو میں اس پہ گیا تھا تو ملاقات بھی پھر ان کے پاس گیا ہوں اور میری باجوہ صاحب سے بات ہوئی ہے میں سچی بات آؤں آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ یار تمہارا جیل میں جانا احسن اقبال کا جیل میں جانا اور شاید اباسی کا جیل میں جانا اور رانہ سنا کے بھی انہوں نے بات کی مجھے رزیس کرنا چاہیے تھا اور میں نے نہیں کرا بارحال وہ ان کا ایک ذاتی خیال ہے آپ کے خیال میں یہ کس کا فیصلہ تھا آپ سب کو جیل میں ڈالنے کا رانہ سناولہ کو شاید کا کان آپ کو جیل میں ڈالنے کا احسن اقبال کو یہ فیصلہ کس کا تھا اگر باجوہ صاحب اور عمران خان دونوں کی اس میں رائے نہیں شامل ہوتی تو ہم تین چاروں کبھی بھی جیل میں نہیں ہوتے اس میں آپ سب کو یہ بات کلیر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیف آرمین سٹاف کی مردی خلاف بھی ہو جائے اور عمران خان صاحب کی بھی میں پوری ہنڈر پرسنٹ ایمہ شامل تھی آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کے کمرے سے میں اسی نکال دوں گا شعبہ شریف کو میں نے بند کر دیا ہے رانہ سنا کو موچ سے پکڑ کے بند کروں گا یہ گفتکو کرتا تھا وہ دو آزار گیس سے گو آزار اکیس تک بائیس تک تو پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر جو تھا وہ آرمی کے رول میں سیاست کے رول سے ناراض نہیں تھا آج پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سارا دن بولتے ہیں کہ آرمی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے تو جب گیارہ سال عمران خان کو اٹھا کر آرمی لے کر آرہی تھی اس وقت ان کو خیال نہیں تھا کہ آرمی کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان کے اوپر میں یہ کہہ دوں سر کہ یہ باقی عددت وغیرہ کے جو مقدمے ہیں نا سر یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ ہم اس قسم کی بات کریں یہ گھٹیا کیز ہیں یہ اس میں تو نا پڑھتے تو اچھا تھا اور یہ گھٹیا چیز ہے میں بالکل کہتا ہوں اس میں صرف دو مقدمے بنتے ہیں ایک یہ فراغ گوگی صاحبہ جو ہیں جن کو انہوں نے مدر پدر ازادی دیوی تھی رشوت لینے کی اور ٹرانسفر پوسٹنگ پر رشوت لیتی تھی اور بیگم صاحبہ اور عمران خان صاحب کی نالج میں اور ان کے امپاور کرنے سے وہ لیتے تھے ایک وہ کیس بنتا ہے عمران خان کے اوپر کہ آپ کیوں اس کو آپ نے اہلکار بنایا تھا کہ وہ سارے ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکے آپ کو یہ بھی عمران خان کو پتا دی کہ عثمان بزدار جو ہے وہ دن رات رشوت لیتا تھا اور کرپ تھا اس کے باتے انہوں نے نہیں ہٹایا اور دوسرا ان کے اوپر جو کیس بنتا ہے وہ ایک سو نوے ملین ڈالرز جو انہوں نے واپس کر دی ہے ان کو اب میں نام لوں گا شاید کٹ جائے گا اسے میں نام نہیں لیتا ہوں ٹی وی پہ نہیں آپ نام لیتے پورا بولیے ٹیسٹ ہو جائے گا سما ٹی وی کا پورا نام بولیے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کو انہوں نے واپس کر دی ہے کیونکہ ملک ریاض کو تو ظاہر ہے پیسوں کی ضرورت ہے عوام کو تو ضرورت نہیں ہے وہ بھی ایک لنگر خانے کا حصہ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو عمران خان نے واپس کر دی ہے اور جس میں سپوزیلی شہداد اکبر صاحب کا بھی ایک بڑا رول تھا اور فی سبیلاللہ رول نہیں تھا وہ اور عمران خان صاحب نے بھی زمین لی ہے یہ دو کیس عمران خان کے اوپر بنتے ہیں اور بالخصوص وہ آدمی جو سارا دن کہتا ہے کہ تھکتا نہیں ہے کہ میں کرپشن کے خلاف تھا تو بھائی جب پہلی مرتبہ تم کو حکومت ملی تو تم نے کیا کیا تم نے فراغ ہوگی کو بھی آزاد چھوٹ دیا شاہد صاحب شاہد صاحب بھی پیسے واپس کر دیا شاہد صاحب جو کچھ پاکستان نہیں ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وے فارورڈ ہے ہمارے پاس یا بس ٹھیک ہے میں اس کو ٹھوکوں وہ اس کو ٹھوکے یہ اس کو جیل میں ڈالے وہ اس کو جیل میں ڈالے اسی طرح چلتا رہے پاکستان اللہ وارث ہے سر اس صورتحالب میں وے فارورڈ نہیں ہے کیونکہ آپ کے سامنے جو سب باتیں ہیں کوئی کسی نے آج تک ملک کی بات کی ہے یہ تینوں بڑی جماعتیں ہیں تینوں حکمران نہیں ہیں پچھلے تین چار سال کے عرصے کے اندر باقی عرصہ چھوڑنے کسی جماعت نے بھی عوام کی تکلیف کی بات کی ہے میں آپ کے ملک میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں ایک پیسہ آپ نے نہیں لکھا ان کے لیے کسی نے بات بھی نہیں کی دنیا میں پہلے نمبر میں پہنچ گئے ہم آج جتنے بچے پاکستان میں سکول سے باہر ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں انڈیا ہم سے چھ گناہ بڑا ملک ہے وہاں بچے کم سکول سے باہر ہیں پاکستان میں زیادہ ہیں کسی نے بات کی نہیں اس کو اندر کریں گے ہم تمہیں اندر کریں گے تمہیں اندر کروگے یہ سارا کھیل ہے سارے دل جالی گلوچ ہے پارلیمان میں کوئی بات ہوتی نہیں ہے آپ یقین کریں بجٹ میں میں نے اور مفتر صاحب نے جتنا ٹی وی پر جا کر بات کی بجٹ کے بارے میں پوری پارلیمان میں نہیں ہوئی یہ کون سی جمہوریت ہے یہ کون سی پارلیمان ہے یہ کہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ کون سی سوچ ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے آپ ملک کے لئے کچھ کریں آپ کبھی آٹیکل سکس کی بات کر رہے ہیں کبھی آپ پارٹییں بہن کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ اس سے کس پارٹی رسکی صوبے میں حکومت ہے کیسے بہن کریں گے آپ کریں رہا تو کوشش کریں اختیار بھی نہیں ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے اختیار بھی نہیں ہے ہمارے پاس ریفرنس بنا کر بھیجیں گے ادالت میں اب پھر بعد ججو پہ آ جائے گی لوگ کہیں گے یہ جج لگائے اس لیے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کرنا تھا یہ سب کچھ یہ یہ آپ سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں عدل کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں پارلیمان کو تباہ کر رہے ہیں ایکزیکٹر تو چلتا ہی نہیں ہے کہاں پر جائے گا ملک کیا پی ٹی آئی سے کسی نے آپ سے رابطہ قائم کیا جو آج کل وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کٹھے سے ایسی جدوجہت کرتے ہیں محمود اچھکزی سے انہوں نے بات کی فضلر احمان سے بات کی آپ سے کسی نے رابطہ ایسی جدوجہت تو ہم کر رہے ہیں آپ سے کسی نے پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی سے کسی نے رابطہ نا رابطہ کرنے کی ضرورت ہے نا ہمیں وہ شوک ہے رابطے کا بات یہ ہے کہ آج ملک کی بات پی ٹی آئی ملک کی بات کرے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں مسلم لیگ ملکی بات کریں اس کے ساتھ ہیں فیس پارٹی ملکی بات کریں اس کے ساتھ ہیں ہم تو آپ جو آئین کی بات کریں ملکی بات کریں اس کے ساتھ ہیں ماضی میں جو کچھ کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں آج آگے بڑھیں آج یہ کرسیوں کی دور سے بار نکلیں آج حقیقت سے میں کل بھی کہا کہ آپ کے پاس ایک راستہ رہ گیا ہے اس ملکی سہاستان فوج اور جج بیٹھیں ایک ٹیبل پر یہ کوئی راستہ نکالیں ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں تین چار سال ملکوں چلائیں ایک راستہ کا تعیون کر لیں برنہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس نہ بیٹھے آپس میں تو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ملے گا مفتر صاحب یہ جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے مطلق بہت تنقید ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بہت انفلیشنری ہے اس سے جو غریب آدمی ہے وہ تو بالکل مر جائے گا بچنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں بچیں گے کہ روٹی کہاں سے خریدے اور پانی کہاں سے خریدے بچوں کے لیے دودھ کہاں سے لائے جدیم بھائی سیریسلی یہ اقل و فہم سے باہر وڈجٹ بنایا گیا 49.5% ٹیکس ہے اس وقت ڈاکٹروں کے اوپر آرکیٹیکس کے اوپر لائیرز کے اوپر جو پرائیوٹ پریکٹس میں ہیں جس کو بزنس انڈیویجول کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر اکاؤنٹنٹس اور ڈاکٹر سے 49% ٹیکس لینا چاہیے اگر وہ بدے بھی رہے ہیں اور کتنا آسان ہے ٹیکس ریویٹ کرنا یہ چیز آئی ایم ایف تو نہیں سمجھتی لیکن پاکستانی حکومت کو تو سمجھنا چاہیے کہ آپ 49% ٹیکس مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے جن کو آپ سامنے تو کچھ بھی نہیں دیتے آپ 38.5% ٹیکس مانگ رہے ہیں آپ کے نوکری پیشہ لوگوں سے یعنی کہ اس کی دس میں سے چار روپے آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں اور یہ تو صرف انکم ٹیکس مانگ رہے ہیں پھر اور ٹیکسز ہوتے ہیں یہ آپ کے خیال سے فیر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیکس کلیک کر لیں گے آپ نے دکنداروں کو پھر ٹیکس نہیں لگایا پچہ ہزار روپے کی سیلری والے کے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا لیکن ایک ہزار اکڑ کی اگر ذرہی ارازی ہو آپ نے کا ٹیکس نہیں ہے اربوں روپے کے آپ محلوں میں رہتے ہیں آپ کے اوپر اقدم ریزنبل پروپرٹی ٹیکس بھی نہیں ہے لیکن آپ دودھ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں اخراجات آپ نے چوبیس پرسنٹ بڑھا دیئے جاری اخراجات سو پرسنٹ آپ نے پہلے بجٹ کے اندر سو پرسنٹ پی ایس ڈی پی پڑھایا لازٹ یر سات سو ارب روپے خرچ کیا تھا اس سال آپ نے کہا ہم چودہ سو کریں گے پھر اس کو گلا کر آپ نے ساڑھے گیارہ سو کیا یار آپ کیا سوچ رہے تھے یہ وقت ہے اس وقت ساڑھے چار سو ارب روپے پی ایس ڈی پی پڑھانے کا یہ وقت ہے چھ سو ارب روپے آپ پانچ سو سے چھ سو ارب روپے آپ نے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پروجیکس پر لگا دیئے سوبے اور وہ وفاق میں مل کر کیا اس بار نہیں بات کر سکتے تھے سوبوں سے مل کے کہ یار والنٹریلی تھوڑا 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 پیسے واپس کر دو وفاق کو کیونکہ وفاق جو این ایف سی میں آپ کو دیتا ہے وفاق کنگالی کے نیش پہ کھڑا ہوا ہے بینکرپسی کے آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے بات کری کہ ہم پینشن ریفارم کریں گے اس کو ایک سال موخر کر دیا آپ نے کہا منسٹریاں بند کریں گے لیکن اس ٹاپک کو دوبارہ ان چاہتی پروگرام میں آپ سے ڈسکس کریں گے شاید کاکان صاحب اور مفتہ اسماعیل صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں پیلڈ ایڈ سے احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف کو کیا بین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ ندیم ملک صاحب دیکھیں جنرل بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جسے ملک کے اندر اتنی وسیع پذیرائی اور پاپوریریٹی حاصل ہو اور جو ابھی حالی میں ہونے والے الیکشن میں سب سے بڑی پارٹی بحثیت ووٹ کے بھی اور بحثیت میمبرز کے بھی بن کے ابری ہو اس کو بین کرنا اس کے لیے بہت ہی سالڈ اور فول پروف قسم کے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں بیسے تو کسی کے لیے بھی یہی کرائیٹیریہ ہے لیکن ایسی پارٹی کے لیے کیونکہ آپ نے ان ووٹروں کو بھی مطمئن کرنا ہوگا اور ان الیکٹڈ لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہوگا جو اس پارٹی کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں کہ واقعی یہ پارٹی ان غلطیوں کی منتخب ہوئی ہے یہ ملکی سالمیت ملکی سکیورٹی کے خلاف کام کرتی رہی ہے تو یہ یہ کنونس کرنے کے لیے کیا ثبوت موجود ہے بظاہر تو نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اگرچہ میں سمجھتا ہوں ان کے فورن فنڈنگ کے معاملے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف جاتی ہیں اور اگر طالبان کو اجازت دینے کے معاملے میں کوئی پاکستان آ جائے طالبان تحریک کے طالبان پاکستان اس کے بارے میں کوئی ثبوت موجود ہوں لیکن وہ بڑے ٹھو ثبوت ہونے چاہیے ہوائی باتیں نہیں ہونی چاہیے اور وہ کنونسگ ہونے چاہیے نہ صرف سپریم کورٹ کے لیے بلکہ عوام و ناس کے لیے اگر یہ دو شرائط پوری کرتی ہوں تو پھر اس قسم کی کوئی اٹیمٹ کرنی چاہیے لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ انہوں نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے آج عساق ڈار صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ اتنے شور نہیں لگے وہ کہہ رہے تھے خواجہ عصف نے تو انڈورس کیا آج دو پریس کانفرنس آج ہوئی ہیں خواجہ عصف نے تو مہر لگائی ہے اس کے اوپر لیکن ڈار صاحب نے کہا ہے کہ نہیں ابھی it's not a done deal ہاں it's not a done deal جب اس قسم کی uncertainty ہے تو اس قسم کے خطرناک بیان دینا اور محول کے اندر صلیم کی پیدا کر دینا جبکہ آپ ابھی شور نہیں ہیں کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو گیا کچھ لوگ کہتے نہیں اور آپ کے جو کوالیشن پارٹرز ہیں یا آپ کے سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو بات ہی نہیں ہوئی تو میرے خواہل میں غیر ذمہ دارہ نہ رویہ ہے یہ سر آپ نے ٹی ٹی پی کو پاکستان میں واپس آنے کا ذکر کیا میرے خیال میں بہت ہی غیر دانشمندانہ اور پاکستان کی سیکیورٹی کو اٹ رسک ڈالنے والا فیصلہ تھا لیکن کوئی پروٹیکل گورنمنٹ پاکستان میں جتنا مرضی طاقتور پرائم میسٹر ظلفکار علی بھٹو کا ہی نام لے لیں لیکن وہ بھی اگر ٹی ٹی پی کو پاکستان لارہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اس کی انپوٹ کے بغیر یہ سارا کچھ کر دیا تھا پریزیڈنشل پارڈن کر کے ہائی ویلیو ٹارگیٹس کو جو رہا کیا گیا تھا وہ اس کے بغیر ہو گیا تھا تو یہ بات اٹ لیسٹ ماننے والی نہیں ہے اس کے لیے بھی کچھ اور لوگوں کو بھی پھر کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا آرٹیکل چھے گئت ہے یقینا یقینا یہ میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی ادارے کی مرضی کے بغیر یہ کم از کم ان دو افراد کی مرضی کے بغیر یہ کام ہوتا تو اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہوگا تو ان دونوں شخصیات کو بھی کٹہرے میں یقینا کھڑا کرنا پڑے گا بلکل صحیح بات احمد بلال بن حبوب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اصد کے پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں اصد کیسر صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام اصد کیسر صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام اصد صاحب سب سے پہلے تو اڈھاگ ججیز والا جو معاملہ ہے یہ آج سامنے آیا ہے اور آپ کی جماعت سے ردے ملا رہے ہیں آپ کو کیا تشویش ہے کہ چار ججیز آگے تو کیا ہوگا نہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے یہ چونکہ جو پیسل آیا ہے اس کے بعد ان کے اندر ایک پینک ہے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف ابھی نیا انہوں نے کل کٹا کولا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف پابندی لگائیں تو اس کے لئے کوئی راستہ ان کی کوشش ہے میں ججو کے اوپر شک نہیں کرتا لیکن ان کی کوشش ہے اور خواہش ہے کہ کوئی ایسے لائک مینڈڈ لوگ لے کے آئے ہیں اور ہمارے خلاف جو پروسیڈنگ ہیں اور جو پی ٹی آئی کو بین کرنے کا ان کا ایک پلان ہے جو ان کی خواہش ہے جو ہو نہیں سکے گا انشاءاللہ کبھی لیکن ان کی خواہش ہے تو اس کی لئے یہ کوئی بنانا چاہتے ہیں کوئی لائک مینڈڈ لوگوں کو حالانکہ چاہیئے اگر یہ چاہتے ہیں تو ہائی کوٹ سے مزید جج لے سکتے ہیں چارو سوگوں سے پنجاب میں اور بھی سینئر لوگ جو ہے نا ہے یہاں شاہد ہے خیبر پکت الفاظ سے سندھ سے اور پروچستان سے لیکن یہ جو ہے نا ملیفائیڈی ہے اور ہمیں اس کی ملیفائیڈی پہ ہو اس کی جو ہے نا باعث اپروچ پہ جو ہے نا شک ہے اچھا آپ نے بڑے دو سخت الفاظ کا چناؤ کیا ہے ایک تو ججیز کو لائک مینڈڈ کہنا کافی مشکل کام ہے میں نہیں کہوں گا دوسرا آپ نے کہا کہ ملیفائیڈی ہے انٹینٹی ملیفائیڈی ہے تو یہ چیف جسٹس کے پاس اکتہار ہے چیف جسٹس نے خاتلک ہے مشہیر عالم صاحب نے تو معذرت کر لیا باقی ایک جسٹس مقبول باقی کیا بھی کنفرمیشن آنی باقی ہے آپ کو اس میں ملیفائیڈی بڑا سخت لفظ ہے میں اس کو بھی نہیں دھراؤں گا آپ کا لفظ ہے لیکن آپ کو کیوں لگا کہ ملیفائیڈی ہے میں تو چیف جسٹس کے لیکن میں سب سے زیادہ جنہوں حکومت کے بارے میں یہ ملیفائیڈی کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ جو لا ملیسٹر ہے انہوں نے جس طرح اپنے کوشش کی جو بارز کو استعمال کر رہے ہیں اپنی جو لیگل پیٹرنیٹی کی جو پالٹک سے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور جو ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ نقصان پہنچا رہے ہیں جو ڈیشری کو پارلیمنٹ کو اور جو ملک میں ضرورت ہے کہ ملک میں جو انا ایک قانون اور آئین کے مطابق چلے اس میں جو انا ان کا کردار جو انا کبھی اچھے الپازوں سے یاد نہیں رکھا جائے گا تاریخ میں اس کیلئے کوئی اچھی گنجائش نہیں ہوگی تو میں ویسے تو بہت 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 پولائٹلی کرتے ہیں لیکن کام جو انا اس کی اوپر ہمیں بہت سیریس کنسان اور ریزرویشنز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست جو انا تو یہ تو ہوتی رہتی ہے لیکن سب سے پہلے ہمارے لئے پاکستان ملک میں پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونے چاہیے تمام اداروں کی اپنی جو اس کی حدود جو پیرمیٹرز ہے اس کے اندر جو انا اس کا اپنا کردار ہونا چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ عددی آزاد وہ کسی بھی کسی کا انفلونس نہ لے کسی کا پریشر نہ لے اور جو پیسے لے وہ اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ عددیہ کے اندر جو انا ایک اٹھان ہوئی ہے ایک احساس ہوا ہے کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ ملک اس طرح نہیں چلنے جا سکتا عددیہ میں بڑی بہادری کا مظہرہ کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز میں جو پوزیشن لی آپ کے بہت سارے جو لوگ تھے ان کے مقدمات میں ان کے رہائی کے آرڈر میں بڑی پاورفل پوزیشن ہائی کورٹس نے لی پھر سپریم کورٹ کے جس بینچ نے تیرہ رکنی بینچ نے آٹھ پانچ سے فیصلہ دیا کہ یہ ریزرڈ سیٹس پاکستان تحریک انصاف کو بلانگ کرتی ہیں بہت ہی طاقتور وہ ججز تھے انہوں نے تو چیلنج کیا پورے سسٹم کو اور اپنا مکمل عدالتی اختیار استعمال کرتے ہوئے آپ کی سیٹیں آپ کو لٹائیں آپ کو کہا کہ یہ سیاسی جماعت تھی اور ہے تو اس سے زیادہ انڈیپینڈنس آپ کیا سوچتے ہیں کبھی ہوئی نہیں ہے عدلیہ میں اتنی زیادہ انڈیپینڈنس ہاں بلکل اپریشیٹ کرتے ہیں ایک اچھی موہیں اور اس طرح ہونے چاہیے یہ تب ملک سروائی کرے گا اگر ملک میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤ جس طرح سے میں تعلق رکھ رہا ہوں وہاں بہت سیریس ریزینمنٹ جو انا اٹھ رہا ہے اور صرف میں پولٹیکل بات نہیں کر رہا ہے جو ہمارے کمیونٹی کے اندر ایک ڈیپریشن اور ایک احساسی محروبی کا ایک بہت بڑا لاوہ پک رہا ہے اور مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ بجائے اس کی حادثے سے کیا مراد ہے آپ کی کس قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے کس قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے کیا اشارہ آپ کا یہ حادث دیکھیں میں اس وقت جو ہماری ایک پختون مومنٹ ہے پی ٹی ایم وہ گیارہ اکتوبر کو ایک بہت بڑا جرگہ پوری پختونوں کا بلا رہی ہے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کا پیسر کریں گے ایک تو آپ کے توسط سے ان کو بھی یہ ایڈوائس ہوگی اور میں نے اس کے سیجیشن ہوگا کہ آپ جو بھی کریں آپ پاکستان کی شہری ہیں آپ جو کریں تو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات رکھیں ایسا نہ ہو کہ اس کو جواز بنا کہ کوئی اور اپریشن کوئی اور سیچویشن کا سامنا کرنا پڑے ہمارے نوجوان ہیں ہمارے ان کے ساتھ اختلافات اطلاق وہ صحیح لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طور پر وہ کوئی ایسا کوئی جذباتی کوئی کام نہ کرے جس کے وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے میں اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں سٹیٹس بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایک پروپیگنڈا شروی کرے کہ یہ تو ملک دشمن ہے ان کے ساتھ انگیج کرے ان کی اگر کوئی ریزرویشن ان کی کوئی کنسرنز ہیں اس کنسرن کو اٹریس کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک ہم سب کا ہے ہم سب نے اس ملک میں رہنا ہے اور ہمارے لئے جو مقدس ہے وہ ہے ہمارا آئین کیونکہ آئین پر ہم سب متفق ہیں ہم سب نے آئین کے تحت اپنی زندگی بلانی ہے اگر پی ٹی ایم جو ہے اگر پی ٹی ایم جو ہے ایسی کوئی موو کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس موو کی پی ٹی ایم کی حمایت کرے گی یا اس کی مخالفت کرے گی لیکن ابھی تک تو اس کے خد و خال کوئی نہیں ہے میں اس پر ابھی کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا میں کوئی نہیں کر سکتا لیکن نوجوان ہیں ان کے اندر ایک انرجی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان لوس کرے ہمارے اس کے ساتھ ہم دردی ہے لیکن ہم اس کو ضروری کہیں گے کہ جو بھی کرے وہ آئین اور قانون کے اندر رہت ہوئے کرے بعض چیزوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ سیاسی میدان کے اندر بہت پرو ایکٹیو بنانی پڑے گی آپ لوگوں کی طرف ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ فوج سے تو بات کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں ڈی جی آئی سائی سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نون لیگ سے یا پی بس پارٹی سے بات نہیں کرتے ہیں جو پروٹیکل فورسز ہیں یہ کیوں نہیں اس طرح بالکل نہیں ہے دیکھیں ایک مختلف لوگوں کے مختلف بیانی آتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو پالیسی ہے جو ہمارا بالکل کلیر جو ہے وہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ قانون اور آئین کی دائرہ کے اندر کریں گے ابھی پرابلم کیا ہے یہ ابھی آپ مجھے بتائیں نا یہ جو مسلم لیگ نے ایک دو دن سے جو انہوں نے ایک مری میں میٹنگ کر کے اور ایک پیسلہ کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ پی ٹی اے کو بین کریں گے اور جو اس کی بیٹی ہے جو پنجاب میں کر رہی ہیں پنجاب میں تو عملا بنیادی انسانی حقوق ماطل ہے وہاں تو نہ آپ جرسہ کر سکتے ہیں نہ مبلائز کر سکتے ہیں بلکہ عملا پولیس ٹیٹ بن چکا ہے اس رہتحال میں ہم اس کے ساتھ کیا بات کریں گے ابھی وہ آ رہے ہیں کبھی آپ کے خلاف جو نغدداری کے مقدمیں بنا رہے ہیں کبھی آپ کو دشمن کو قرار دے رہے ہیں ابھی جو بھی ہے ہم پیچھے کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی جو بھی کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو بین کریں گے یہ کیا یہ تمہارے تمہارے باپ کامل کے کہ آپ اس طرح جو نئے اس ملک کے ساتھ کلوار کروگی پی ٹی آئی جو نئے اس ملک کے آئین اور کانون کے اندر رہتی ہوئے اپنی جدوجہت کر رہی ہے ہم تو کبھی بھی اپنے آپ کو کانون سے بالاتھر نہیں سمجھتے ہیں اس لئے ہی جو چونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا اس کی پر شدید رضی عمل ہے جو بجلی کی قیمت ہے انہوں نے اضافہ کیا جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا اس وقت جو ہے نا یہ انتہائی غیر مقبول جماعت بن چکی ہے ان کے پاس ابھی کوئی راستہ نہیں ہے ابھی یہ جو ہے نا باغنے کی چکر میں ہے یہ سوچتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا حکومت سے باغے تو یہ کوئی راستہ نکالنا چاہتے کہ کوئی عدیہ کے ساتھ ٹسل لے لے یا کوئی ایسا کام کرے کہ اس کی وجہ سے اس کو نکالنا پڑے اور پھر جو نے آپ نے آپ کو شہید ڈیکلیئر کر کے جو ہے نا وہ پولیٹکس کرے دیکھیں ان کی جو سیاسی موتی ان کو شکست ہوئی تھی اگر نواز شریف چاہتا تھا کہ وہ ایک محبوتن لیڈر ہو ہوتے تو اس کو یہ اس کی رسپانسپیلیٹی تھی کہ وہ پبلک میں آتی اور کہتے کہ چونکہ ہم الیکشن ہار چکے ہیں اور یہ تاریخی صاحب جیت چکی ہے میں اس کو مبارک بات پہ چکے ایک نیس سیاست کی آغاز ہو جاتی آپ جالی منڈیٹ پہ نواز شریف خود جو ہے نا پچاس زار لیڈ سے ہار چکے ہیں اور ان سارے جو نے اس کی بیٹے بھی ہار چکی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری جی ٹی روڈ پہ جتنی بھی سیٹے ہیں لاہور تک یہ سارے پی ٹی آئی جیت چکے ہیں آپ نے ہم سے زبردست ہی ہمارے سیٹے لی جس کی بہتت سی بھی لی لیکن آپ اس وقت اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو اینا محبوتن ہیں یہ غددار ہے اور ہم نے اس کو ڈیکلیئر کرنا ہے عوام نے آپ کو جو اینا انشاءاللہ سیاست سے نکالیں گے اور ندیم صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو ان کی پالٹکس ہے جس طرح یہ پالٹکس کو چلا رہے ہیں یہ مستقبل کی کاف لیگ ہے سیاست مجتمع لیگ کی سیاست ختم ہو چکی ہے مجتمع لیگ کی سروائی بلکل نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں انار کی ہو ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں ادم استحقام ہو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں پالی بینٹ بالادست ہو آئین کی بالادستی پہ سر تسلیم خم کرے اور جو عدلیہ ہے وہ اپنے آزاد پہ سرے کرے کوئی اس کے اندر انٹرپیرنس نہ کرے سیویلین سپرمیسی ہو اور قانون کے حکم رانی ہو یہ ہمارا وہ ہے اس کیلئے ہم اپنے سارے جدویت کرنا چاہتے ہیں اصل صاحب لیکن آپ کو اس کے لئے سیاسی مذاکرات کرنے چاہیے اور سیاسی مذاکرات میں اس وقت دو پارٹیاں جو حکومت میں بڑی جماعتیں پیپس پارٹی بھی اور نون لگ بھی ان سے بات کرنی چاہیے آپ کے ان سے اختلافات ہوں رکھئے اختلافات لیکن آپ ایک مستقبل کے لاحے عمل کے اوپر اتفاق رائے تو پیدا کر سکتے ہیں اس کے بغیر تو یہ لڑائی سڑکوں کے اوپر ہے جو مناسب نہیں ہے بلکل مناسب نہیں ہے کیا یہ ماحول حکومت نہیں بنانی ہوتی یا پوزیشن نہیں بنانی ہوتی اگر حکومت کی اس طرح بیانات بیانات آتا ہے جو سب سے مقبول مقبول پارٹی ہو اس کے خلاف دیکھو ہم نے تو دیکھیں خان صاحب نے اشارتاً کنایاتاً ایک دے دی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اچھک ذری صاحب جو نہیں اگر کوئی کرنا چاہتے تو ہم اس پر کاوٹ نہیں پیدا کرنا چاہتے تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے مطلب ہم سمجھ رہی تھی کہ ہم اس سیچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں ندیم صاحب آپ کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں آپ ایک بہت ڈیسنٹ اور ایک ہونسٹ اور اچھی جرنلسٹ میں آتے ہیں اور آپ کا ریسرٹ بھی اچھا ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ ذات ہی ایک آپ کا ریسپیکٹ کا رشتہ ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی انہوں نے ٹورز کی ہیں یہ جو انہوں نے چائنہ میں وزٹ کیا ہے یا جو باہر دوبی بھائی اور یہ سعودیہ میں گئے ہیں ان کو کیا ریسرٹ بھی نہ آئے اچھا انٹرسنگلی ابھی جو سعودی کی جو اتنی وفد آیا اور یہ وہ سعودی مطلب یہ ایڈکیٹڈ اور ہاورڈ اور وہاں سے فارغ جو نے سعودی وہ آئے تھے بزنس میں آئے تھے ان کی یہاں کوئی تیاری نہیں تھی یعنی محمد بن سلمان نے آنا تھا جب وہ یہاں آئے اس کی کوئی تیاری نہیں تھی بس بیمی بس اس نے سارا گزارا اور ملک پر مزید بھی ادھار کیا اور ملک پر جو ہے نا سیاسی عدب استحکام بڑھا رہے ہیں لیکن ذاتی طور پر ایسے جنرلیس پوچھے تو میں دعا گو پاکستانی کی ایسے دعا گو کہ سعودی ویزرٹ بھی ایم بی ایس کا میٹیریل آئیز ہو وہ کنگ سلمان کی صحت کی وجہ سے بھی آگے گیا اور چائنیز سے بھی کچھ پیسہ آئے اور سعودی سے بھی انویسمنٹ آئے لیکن اس وقت پاکستان میں جو داخلی سیاسی استحکام ہے نا وہ بہت ضروری ہے یہ سیاسی جماعت کو بین کر دیں اس سے افرہ تفریح پھیلے گی یہاں میں آپ سے متفق ہوں یہ فساد پھلانے والی بات ہے آرٹیکل چھے لگا دیں تو فساد پھیلے گا لیکن آپ جب تک دونوں بیٹھیں گے نہیں آگے رستہ نہیں نکلے گا یہ بات بھی تائے دیکھو ہم نے تو آپ کو بتایا ہم نے تو ایک اشارہ دی اپوزٹیو ہم نے تو کوشش بھی کی جیلوں میں ہمیں ڈالا ہماری چادر چادیوالی کی بے حربتی اور بے عزتی اور وہ آپ لی کی جتنے آپ کے پاس ظلم کے شکنجے ہو سکتے تھے آپ نے سارے استعمال کی آپ لیے کسی مارل اور اس کا کوئی شرم ہیا کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور حد تک گئے اور پھر بھی پیٹی ایک گروہ کی جو آٹھ فروری کو جو ہے نا وہ تو پوری مطلب کا سارا بیانی ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں آپ کے ایک تالیس لوگ تھے جنہوں نے ایفی ڈیویٹس جمع کرانے تھے ان میں سے کتنے لوگوں نے ابھی تک ایفی ڈیویٹس جمع کرائے میرے خیال میں وہ تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں صرف تین لوگ باہر تھے اور وہ بھی ان کی بھی ایفی ڈیویٹ پہنچکی ہے وہ تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب آپ کے پاس جتنے آپ کے ایمین ایز ہیں سب کے ایفی ڈیویٹس کمپلیٹ ہیں اور الیکشن کمیشن میں جمع ہو چکے ہیں سو فی سی دی میں بھی جمع ہونے کی نہیں کیسے تھے کیونکہ وہ چھٹیاں مٹھیاں اس میں آئی ہے لیکن میں آپ کو یہ شور کر سکتا ہوں کہ سب کے آ چکے ہیں اگر سو فی سی دی آپ کے ایفی ڈیویٹس موجود ہوں تو پارلیمنٹری پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی ریزرب سیٹس ملنے کے بعد پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرے گی نمبر ون نمبر ون تقریبا میرا خیال ہے ہم سب سے ہم سے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن جائیں گے یعنی ایک سو پندرہ ہمارے نمبر بن جائے گی ایک سو پندرہ بن جائے گا آپ کا تو پھر آپ کا رول کیا ہوگا اگر آپ سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہوں گے ڈیبیٹ اور ڈسکیشن ہو رہی ہے ہم نے کوئی ختمی رائے نہیں بنائی ہے اور اس پہ ہم سوچ رہے ہیں بلکہ ہمیں ای بے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم عدم اعتماد کی طرف جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں اس سارے آپشن ہمارے لئے ایک کلے ہیں اور اس وقت جو انہوں نے انوارمنٹ بنایا ہے تو ہمیں مجبور کر رہے ہیں دیوال سے ہمیں لگا رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی اوئی سے ابتابات کرے کہ ان کے خلاف ہم کوئی دو قدم آگے بڑے چونکہ یہ جیسی محرم کی چھٹیا ختم ہوتی ہے ہماری میٹنگ ہوگی اور اس پہ ہم فائنل ڈیسائٹ کریں گے کہ کیا کرنا ہے محرم کی چھٹیوں کے بعد ڈیسائٹ کریں گے لیکن نو کانفیڈنس کے لیے نمبر پورے کرنے کے لیے آپ کو پیپرز پارٹی کے ووٹ جائی ہوں گے ویسے آپ نو کانفیڈنس نہیں لاسکتے تو پیپرز پارٹی سے بات کریں گے یہ پہلا تو آپ کو یہ بات تاہ کرنی پڑے گی اس کا جواب دینا پڑے گا میں نے کہا کہ ابھی خط بھی ہمارا فیصلہ نہیں ہے اور جب ہمارا ڈیویٹ ہوئی یہ تجویز میز کے اوپر موجود ہے کہ نو کانفیڈنس لاکر حکومت گرائی جائے اور اپنی حکومت بنائی جائے یہ آپشن ٹیبل پر موجود ہے بلکل یہ آپشن موجود ہے لیکن ابھی کوئی خط بھی فیصلہ مارا نہیں ہوا ہے ہم بیسی کریں گے نا ہم پورا کلکولیشن کریں گے کوئی مسپائر نہیں کریں گے اس طرح نہیں کریں گے کہ کوئی وہ کرے پورا کلکولیشن کر کے وہ ذمہ دار وہ کریں گے جب اس کو اس کی اوپر وار کریں گے کہ پھر یوٹن آسکے اس وار کے لیے سمپل کلکولیشن ہے آپ کو پیپرز پارٹی کی حمایت چاہیے اس کا بغیر آپ نہیں کر سکتے آپ کی نمبرز پوزیشن پارلیمان میں ایسی ہے تینوں جو باتوں کی دوسری پارٹی جب تک ایک بڑی ساتھ نہ آئے تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا پیپرز پارٹی تو موردن ویلکم کر رہی تھی آپ کو آٹھ فیوری کے بعد آپ کی طرف سے گریز کیا گیا تھا لیکن اب دوبارہ آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا دیکھیں میں اس پر ابھی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ہی منٹیٹ نہیں ہے کہ میں بات کروں میں پارٹی میں ہم بات کریں گے تو پھر جو بھی ہماری پوزیشن ہوگی اس پر ہم بات کر سکیں لیکن ہم ہر صورت پر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو اینا اس حکومت سے جان چھوڑائیں حجب بلکل ٹورز ڈی اینڈ کیا کوئی ایسی تجویز پارٹی میں زیر غور ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ورکنگ لیشنشپ امپروف کی جائے کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کے افیشل ہینڈل سے ٹویٹر سے آپ جواب دیتے ہیں جنرل آسم منہیر کا نام لکھے اور وہ کچھ ایکشنز گرفانیوں کی شکل میں ہمیں روز نظر آتے ہیں اگر یہ آپس میں آپ کی کوئی ورکنگ لیشنشپ ہو جائے تو چاہید یہ جو مخاسمت ہے اس میں کمی آ جائے دیکھیں ہم یہ کی اس پر کرتے ہیں دیکھا مانا یہ تو بیلیو ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے نا جس ادارے کا جو قانونی اور آئینی رول ہے ریسپیکٹیبل ہے فوج ہماری ہے ہم کسی طور پر فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے ہمیں ایک آزاد ادلیہ دیکھنا چاہتے مضبوط ادلیہ دینے چاہتے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے مجید لیکن اس کی جو جو اس کی جو کسٹیوشل پرامیٹرز ہے اس کے اندر کیا فوج سے کوئی ورکنگ لیشنشپ امپروو کرنے کی تجویز زیرگور ہے دیکھیں اس وقت تو فوج تو مارا ادارہ ہے فوج کے ساتھ ہمارے دشمنی کیا ہے ہمارے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم کسی طور پر جو اے نا عبدیل پوج کے ساتھ تعلقات قراب نہیں کرنے چاہتے لیکن ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی کسٹیوشل روڈ سے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں پراملیم آ جاتی ہے ادارے کمزور ہوتی ہیں ملک کو نقصان ہوتا ہے آپ کی ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ادارے جو اے نا آئین کی پازداری کرے ایک لاس قویسٹن پوچھنوں پی ٹی آئی کی جو انٹرنل یونٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی کافی سوالیاں نشان ہیں کبھی شیر مروت سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کبھی فواد چودری پارٹی کے اندر آنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ ویلکم کریں گے فواد چودری کی واپسی اور شیر مروت کا کیا مستقبل ہے نہیں شیر ابزل جو ہے نا اس وقت اس کو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈسپلیٹیو میٹرز ہیں اور امید ہے تمام معاملات حال ہو جائیں گے پارٹی متحد ہے متفق ہے اور عمران خان کی قیادت پر پارٹی دیکھو ایک اختلاف رائے ہوتی ہے اور ایک اختلافات ہوتے ہیں اختلاف رائے ہر کا حق ہے اور دوسرا ہے جو پارٹی کی ڈسپلیٹ کے خلاب یا جو پارٹی کی بین پالیسی کی خلاب چلتا ہے تو پھر وہ اختلافات آتے ہیں تو الحمدللہ سے کوئی اختلافات نہیں ہے سارے عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں فواد چودری کو پارٹی میں دوبارہ لیں گے یا نہیں لیں گے دیکھیں یہ پارٹی پیسرہ کرے گی اور پارٹی سے پہلے جو ادا بانی چیئرمن پیسرہ کرے گی آواز چاہد کٹ گیا جی ہمارا رابطہ کٹ گیا فواد چودری کے نام کے اوپر لائن کٹ گیا آپ کا حصد کیسر صاحب بہت چکی ہے کیونکہ بلکل اللہ انکولینک کر کے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا حصد کیسر صاحبی نرانوہ پیٹرہ ہی ہمارے ساتھ آج کی پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ